بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نائمان بن عمرو انساری رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ جاتی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسمت میں آیا اور اپنی اٹھنی مسجد سے باہر پیٹھا ست مسجد کے اندر چل گیا حضرت نائمان بن عمرو انساری رضی اللہ تعالیٰ نو جنہیں نائمان کہا جاتا ہے اور ان کا لقب بھی نائمان ہے ان سے حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نو نے کہا ہمارا گوشت آنے کو بڑا مند ہے مل جائے تو بڑا ہی مزہ آ جائے گا حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس اٹھنی کی قیمت اس کے مالک کو ادا کر دیں گے چنانچہ حضرت نائمان نے اس اٹھنی کو اپنے ہاتھ سے زبا کر دیا پھر وہ جاتی باہر آیا اور اپنی اٹھنی کو دیکھ کر چیپ پڑا کہ محمد باہر آئے ان لوگوں نے میری اٹھنی کو زبا کر دیا اس پر حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم مجد سے باہر آئے مجد سے تشریف لائے اور پوچھا یہ کس نے کیا ہے حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس نے کیا ہے صحابہ قرآن رضی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ حضور نائمان نے کیا ہے حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نائمان کے پیچھے چل پڑے اور اس کا پتہ کرتے کرتے حضرت صحابہ بنتو زبیر بن عبداللہ منطلیف رضی اللہ علیہ وسلم کی خط پہنچ گئے حضرت نائمان اس گھر کے اندر ایک گھڑے میں چھپے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے اوپر کچھ خجوریں ٹینیاں اور پتھر وغیرہ ڈا دھنگے تھے چنانچہ ایک آدمی نے اور اونچی آواز سے کہا حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں جانتا ہوں کہاں آئیں لیکن عمریوں سے اس جگہ کا اس نے اشارہ کر دیا جہاں حضرت نائمان رضی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے تھے حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم جا کر باہر نکالا تو پتھر وغیرہ کی وجہ سے ان کا چہرہ پدھلا ہوا تھا حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا انہوں نے فرمایا حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے آپ کو میرے پتہ بتایا انہوں نے ہی مجھ لوگوں نے کہا تھا کہ حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں مالک کو ادا کر دیں گے لہذا تم حضور پاس جن لکھوں کو اپنے ہاتھ مجھے ربا کر دو حضور پاس علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور ان کا چہرہ ساپ کرنے لگے اور پھر حضور پاس علیہ وآلہ وسلم نے اس دیاتی کو اپنے پاس بلایا اور اس اٹھنی کی قیمت اس کو عدا کر دیا اور وہ دیاتی چلا گیا سبحان اللہ